کوئٹا ریلوے سٹیشن دھماکے میں شہید افراد کی نماز جنازہ کوئٹا گریجن میں ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں آرمی چیف جنرل سید آسم منیر وفاقی وزیر داخلہ گورنر اور وزیراعلا بلوچستان سمیت اسکری اور سویل حکام نے شرکت کی تدفین کے بعد آرمی چیف جنرل سید آسم منیر کا سی ایم ایچ کوئٹا کا دوارہ کوئٹا دھماکے کے زخمیوں سے ملاقات میں کہا دہشتگردوں کو کبھی برداشت نہیں کیا جائے گا دہشتگردی کے خاتمے کا مشن قومی اور اجتماعی آزم کے ساتھ آگے بڑھایا جائے گا دہشتگردی کے خلاف جنگ میں کامیابی اور خوشحال مستقبل محفوظ بنانے کے لیے تمام پاکستانیوں کی مستقل حمایت کی ضرورت ہے کوئٹا ریلوے سٹیشن پر خودکش حملہ ستائیس افراد چہید اور باسٹھ زخمی ہو گئے دس کی حالت تشویشناک صبح اٹھ بج کر پچیس منٹ پر ہونے والے دھماکے کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج مقدمہ ایس ایچو ریلوے کے مدیت میں سی ٹی دی تھانے میں درج کیا گیا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج اور ابتدائی تحقیقات کے مطابق آٹھ سے دس کلو بارودی مواد کا بیگ اٹھائے خودکش حملہ آور نے جعفر ایکسپریس کا انتظار کرتے مسافروں کے درمیان پہنچ کر خود کو دھماکے سے اڑا لیا کمیشنر کوئیٹا حمزہ شفقات نے کہا کہ حملہ قانون نافذ کرنے والے دارے پر تھا شہریوں کو بھی نشانہ بنایا گیا دھماکے کے بعد اسپتالوں میں امرجنسی نافذ کر دی گئی شہدہ کا تعلق بلوچستان اور ملک کے مختلف شہروں سے ہے اور یہ کانفلک زون ہے اور کانفلک زون میں یہ جو واقعات ہیں ان کا تدرات کرنا بھی بہت ضروری ہے اور ہم انشاءاللہ بلوچستان کے لوگوں کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ آپ کی حکومت آپ کی مرکزی حکومت آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہماری سکریٹی فورسز ایجنسیز دہشت گردی سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وزیرالہ بلوچستان میر سرفراز بکٹی کی وزیر داخلہ کے حمراہ میڈیا بریفنگ سیول اسپتال کوئٹا میں دھماکے کے زخمیوں کی آیادت کے بعد کہا دہشت گردوں کو کیفرے کردار تک ضرور پہنچائیں گے یہ لڑائی صرف دہشت گردوں اور فوج کے درمیان نہیں پوری سوسائٹی نے لڑنی ہے ہمیں ریاست کے ایک ایک انچ کا تحفظ کرنا ہے وفاقی وزیر داخلہ موسن نقوی نے کہا کہ وزیر آزم نے سیکیورٹی کی خامی کی تحقیقات کا حکم دیا ہے اس وقت جنگی حالات ہیں نارمل حالات نہیں دہشت گرد اب خودکوش حملہوروں کو استعمال کر رہے ہیں دہشت گردی کا مل کر مقابلہ کرنا ہے بلوچستان حکومت سے ہر ممکن تعاون کریں گے بلوچستان حکومت سے ہر ممکن تعاون کریں گے بلوچستان حکومت کے تمام مکاتب فکر کے علماء و مشایق کی کوئٹا ریلوے سٹیشن پر دہشت گرد حملے کی مضمت دہشت گردوں خارجیوں اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف بلات افریق کا روائی کا مطالبہ بھی کر دیا مشترکہ بیان جاری کرنے والوں میں علماء کرام اور مشایق عظام کے ساتھ دیگر مذہب کے نمائندے بھی شامل ہیں بیان میں کہا گیا ہے کہ کوئٹا ریلوے سٹیشن پر بے گنا پاکستانیوں کا قتل عام کرنے والے دہشت گرد سفاق اور قاتل ہیں بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انسانی حقوق کی باتیں کرنے والے اناثر اور تنظیمیں بے گنا پاکستانیوں کے قتل عام پر خاموش ہیں ایچ آر سی پی کے جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ حملے میں اپنے پیاروں کو کھونے والوں کے غمے برابر کے شریک ہیں حکومت عسکریت پسندی کو روکنے کے لیے فوری طور پر سیاسی قوتوں کے ساتھ وسیطر بات چیت کا آغاز کرے پاکستان میں امریکی سفارت خانے کے جانب سے کوئٹا میں دھماکے کی مضمت دھماکے کے متاثرین اور ان کے گھر والوں سے تازیت کا اظہار کہا پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے تاکہ شہریوں اور سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی روکی جا سکے روس کی بھی مضمت رہا دکھ میں برابر کے شریک ہیں ترکیے کی بھی ریلوے سٹیشن پر دہشت گرد حملے کی مضمت ترک وزارت خارجہ پاکستانی عوام سے تازیت کا اظہار دہشت گردی کے خلاف جد و جہد میں پاکستان کی حمایت کے عظم کا عیاد وزیر آزم شہباز شریف کا ڈپلومیٹک انکلیف میں پولیس خدمت مرکز کا دورہ مرکز کے قیام کے لیے وزیر داقلہ موسن نقوی کے اقدام کو سراہا کہا سفارتی برادری کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنا ترجیح ہے اسلامباد میں عالمی میار کے مطابق کیس خدمت مرکز کا قیام لائک تحسین ہے خدمت مرکز میں سفارت کاروں اور غیر ملکیوں کو ڈرائیونگ لائسنس، کریکٹر سرٹیفیکیٹ، پولیس ویریفیکیشن سرٹیفیکیٹ کا اجرا کیا جا سکے گا وزیر دفاع خاجہ آصف نے کہا ہے کہ علی امین گنڈاپور کمپرومائزڈ ہیں اور بانی پی ٹی آئی کی مرضی سے کمپرومائزڈ ہیں بانی پی ٹی آئی کو رہا کرانے کے علی امین گنڈاپور کے اعلانات بڑھ کے ہیں اس احتجاجی کال سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں بات کرتے ہوئے خاجہ آصف نے کہا کہ اس وقت پی ٹی آئی میں کوئی پچاس فیصد تو کوئی پچیس فیصد کمپرومائزڈ ہے پی ٹی آئی والے ہر کوئی اپنی سہولت کے مطابق کمپرومائزڈ ہیں بھارت کے چیمپئنز ٹرافی کھیلنے پاکستان نہ آنے کی خبروں پر خاجہ آصف نے کہا کہ بھارت اس وقت پاکستان کے ساتھ بلواستہ جنگ کی حالت میں ہے اور وہ اس معاملے پر بھارت کو سخت ردعمل دینے کے حق میں ہیں بانی پی ٹی آئی اسی ماہ کال دیں گے اس کال پر جب گھروں سے نکلیں گے تو اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب بانی پی ٹی آئی کو رہا نہیں کروالیں گے وزیرالہ خیبر پختون خالی امین گنڈا پر کا سوابی میں جلسے سے خطاب تحریک انصاف کے چیئر مین بیرسٹر گوھر نے کہا کہ آج کا جلسہ 26 ترمیم کے خلاف ریفرینڈم ہے آئندہ ہفتے انترامیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہے ہیں امید ہے عدالت انترامیم کو ختم کر دے گی بھارتی ٹیم چیمپینز ٹرافی کے لیے پاکستان نہیں جائے گی بھارتی کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی کو بتا دیا کرکٹ ویب سائٹ کا دعویٰ کہا بھارتی بورڈ نے حکومتی کلیرنس نہ ملنے پر ٹیم کو پاکستان بھیجنے سے منع کیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ذرائع کے مطابق پی سی بی کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی نہ کوئی پیش رفت ہے شیئرمن پی سی بی نے گودشتہ روز کہا تھا کہ پچھلے چند سال میں ہم نے خیر سے گالی دکھائی لیکن ہر بار ہمین سے اس کی طبق کو نہ رکھی جائے ابھی تک بھارتی بورڈ نے تحریری طور پر کچھ نہیں بتایا ہائیبرٹ موڈل پر نہ کوئی بات ہوئی ہے نہ ہم اس کے لیے تیار ہیں آئی سی چیمپئنز ٹرافی اگلے سال انیس فروری سے نو مارچ تک پاکستان میں کھیلی جائے گی بھارت سے چلنے والی آلودہ ہواوں نے پورے پاکستان کو لپیٹ میں لے لیا ملتان مسلسل دوسرے دن ملک کا آلودہ ترین شہر قرار ائر کالیٹی انڈیکس سترہ سو کو چھو کر بعد میں سات سو تک آیا دوسرے نمبر پر لاہور چار سو سرسٹ تیسرے نمبر پر پشاور تین سو بانمیہ اور راولپنڈی دوستو چوون سکور کے ساتھ چوتھے آلودہ ترین شہروں میں رہا اسلامباد پانچ سوان جبکہ کراچی ہفتے کو پاکستان کا آٹھوہ آلودہ ترین شہر رہا لاہور میں حکومتی اعلانات کے باوجود گرین لوگ ڈاؤن پر عمل درامت نہ ہو سکا منجاب کی سینئر وزیر مریم وارنگزیب نے کہا کہ یہ مسئلہ اب ایک شہر یا صوبے کا نہیں پورے پاکستان اور خطے کا انسانی مسئلہ بن چکا ہے شہری احتیاط کریں شدید آلودگی کا شکار شہروں کے مقین بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلیں ترجمان جے ای وائی فے نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات زیر غور نہیں ہے سینیٹر کامران مرتضیٰ کو کوئی ٹاسک نہیں دیا گیا پی ٹی آئی سے بطور اپوزیشن جماعت رابطہ ہے اور رہے گا مختلف ایشوز پر ملاقاتوں اور مشاورتوں کا سلسلہ جاری رہے گا بانی پی ٹی آئی کے مقدمات کا فیر ٹرائل ہونا چاہیے موجودہ حکومت پی آئی اے کی نچکاری میں سنجیدہ تھی ہی نہیں سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کا دعویٰ پروگرام جرگا میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر آزم کبھی نچکاری کے حامی نہیں رہے تمام بولی دہندگان کو چھوڑ کر ایک بولی دہندہ کے ساتھ تمام ماملات آگے بڑھانے سے نچکاری کے پورے عمل کو نقصان پہنچا پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سابق نگرہ وفاقی وزیر پرائے نچکاری فواد حسن فواد نے ماملے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر دیا مزید افصالات جانیے جرگا میں سلیم صافی کے ساتھ اتوار کی شب دس بج کر پانچ منٹ پر وفاقی وزیر طوانائی عویس لغاری کا عوام کو سردیوں میں گیس کی جگہ بجلی استعمال کرنے کا مشورہ آگاہ وزیراعظم نے گدشتہ روز بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا بجلی کی قیمتوں میں کمی سے عوام کو ریلیف دے رہے ہیں چاہتے ہیں کہ ایسا پیکج ہر سال چے مہا کے لیے لائیں عویس لغاری نے کہا کہ اینٹی ڈی سی کی وجہ سے ترسیلی نظام درست نہیں تھا اینٹی ڈی سی کو تین کمپنیوں میں تقسیم کر رہے ہیں بجلی کے نئے منصوبوں نظام میں شفافیت کو یقینی بنایا جائے گا پنجاب کی آٹھ نیجی ہاؤزنگ سوسائٹیز کو اس ترکاری ادارے کا نام بغیر اجازت استعمال کرنے پر نوٹس جاری ایف آئی اے نے آٹھ نیجی ہاؤزنگ سوسائٹیز کے انتظامیہ کو طلب کر لیا ہاؤزنگ سوسائٹیز انتظامیہ کو چودہ نویمبر کو ایف آئی اے آفیس لہور میں طلب کیا گیا ہے ترجمان ایف آئی اے کے مطابق سرکاری اداروں کا نام بغیر اجازت استعمال کرنے والوں کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی لہور میں چینی کی قیمت میں بتیس روپے کمی ایک سو ستاون سے ایک سو پچیس روپے فی کلو پر آگئی دالوں کی قیمت میں بھی پچیس سے پیچھتر روپے کمی ہوئی ایک کلو دال چنہ چالیس روپے کم ہو کر تین سو ساٹھ روپے دال ماش پیچھتر روپے کمی کے بعد چار سو پچیس روپے قابلی چنہ درجہ اول پنتالیس روپے کمی کے بعد تین سو پچھپن روپے جبکہ قابلی چھوٹا چنہ پچیس روپے کم ہو کر دو سو پچانوے روپے فی کلو ہو گیا قیمتوں میں مزید کمی کا بھی امکان مارکٹ میں بیس کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں ساٹھ روپے کا اضافہ سولہ سو پچیس سے سولہ سو پچاسی روپے کا ہو گیا آٹے کی قیمت میں اضافے پر آٹا ڈیلرز تنور مالکان کا اتجاج کمی کا مطالبہ ہر نائی میں کوئلے سے لدے تین ٹرکوں کو آگ لگا دی گئی ڈپری کمیشنر زیادت کے مطابق نامعلوم افراد نے ٹرکوں کو آگ لگانے کے بعد فائرنگ بھی کی ایس پی ہرنائی کی گاڑی پر بھی فائرنگ کی گئی جس سے ان کا گن مین زخمی ہوا ایس پی ہرنائی محفوظ رہے گورنر سنکہ وزیراعلہ سرفراز بکٹی اور گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل سے ٹیلیفورنک رابطہ کوئٹا ریلوے سٹیشن پر خودکش حملے کی مضمت کی کہا بے گناہ شہریوں کے قیمت جانوں کے نقصان پر شدید صدمہ ہے دہشتگردی کی ہر قسم کا خاتمہ کرنے کے لیے پوری قوم کو متحد ہونا چاہیے امن و امان کا قیام ہی بلوچستان اور ملک کو پیروں پر کھڑا کر سکتا ہے دہشتگردوں کو بانی پی ٹی آئی لائے آج وہی لوگ حملے کر رہے ہیں امریکی الیکشن کو سیاسی حریفوں نے یونین کانسل کا الیکشن بنا دیا امریکہ کے ساتھ خارج پالیسی بہتر ہوئی ہے حامد خان نے ایک دن بھی ترمیم کی کھل کر مخالفت نہیں کی وزیر اطلاعات اتا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ ہم قرض نہیں لے رہے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ملک اقتصادی صورتحال دن بہ دن بہتر ہوتی جا رہی ہے عجیب بات ہے کہ خیبر پختونخواہ میں عوام کے ریلیف کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا پاکستان ہے تو ہم سب کی سیاست ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نمو رحمان کا کہنا ہے کہ ملک میں آئین کے بالا دستی کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے منصورہ میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ پاکستان میں کچھ تالے آزمہ قوتوں نے اپنی اجارہ داری قائم کی آئین پر عمل نہیں کیا آئین کو توڑا 26 آئینی ترمیم بھی یہی ہے کہ انصاف اور جرج ہماری مرضی کا ہو جس بنیاد پر ہم نے یہ ملک بنایا اس بنیاد کو قائم نہیں رکھا آئی جی سند غلام نبی میمن کا کہنا ہے کہ پولیس اہلکاروں کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے تین ہزار اہلکاروں کا ایک یونٹ بنایا جائے گا انویسٹنگیشن افسران کے لیے بجٹ بڑھائے گیا ہے تھانا کلچر کی بہتری کے لیے مختلف اقدامات کیا جا رہے ہیں کچھے کے ڈاکوں کے خلاف آپریشن مزید تیز کرنے کی ضرورت ہے راجنپور میں کچھے کے علاقے میں پولیس اور ڈاکوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ خطرناک ڈاکو شاہد حلاق حلاق ڈاکو پولیس اہلکاروں کے قتل اغوار ڈکیتی اور دیگر مقدمات میں مطلوب تھا ڈاکو سوشل میڈیا پر پولیس کے عالی آفیسرز کو دھمکیاں دیتا تھا کچھ عرصہ قبل شاہد کی وزارت داخلہ کے نمبر پر مبینہ کال کرتے ہوئے ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی کرتارپور رہداری کے پانچ سال مکمل ہیڈ گرنتی سردار گوبند سنگھ نے یاتریوں میں مٹھائیاں بانٹی بھارتی اور پاکستانی یاتریوں نے مذہبی رسومات ادا کی خصوصی دعائیں مانگی وزہ میں اسرائیلی حملے جاری چوبیس گھنٹوں میں تئیس فلسطینی شہید مغربی کنارے میں بھی دو فلسطینی شہید شہدہ کی مجموعی تعداد تنتالیس ہزار پانچ سو آٹھ ہو گئی لبنان کے دارالحکومت بیروت میں بھی اسرائیلی حملے ساہیلی شہر تائر میں اسرائیلی حملے میں حاملہ خاتون سمیت نو افراد جام بھاق ہو گئے اسرائیلی فوج کے لبنان میں حملوں سے چوبیس گھنٹوں میں باون شہری شہید ہوئے شام کے شہر حلب اور عدلب میں اسرائیلی حملے میں متعدد شامی فوجی حلاق ہوئے ڈانلڈ ٹرمپ کے مبینہ قتل کے منصوبے میں ملوث امریکہ میں ایرانی شہری پر فرد جرم آیت کر دی گئی امریکی محکمہ انصاف کے مطابق ملزم فرہاد شاکری کا کہنا ہے کہ اسے ساتھ اکتوبر کو ٹرمپ کو قتل کرنے کا منصوبہ دیا گیا تھا امریکی محکمہ انصاف کا کہنا ہے کہ فرہاد شاکری پاسداران انقلاب کا اہم رکن ہے اور وہ بچپن ہی سے امریکہ منتقل ہو گیا تھا جعفر ایکسپریس اور بولان میل کو گیارہ نومبر سے چار روز کے لیے بند کرنے کا فیصلہ ریلوے حکام کے مطابق فیصلہ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر کیا گیا کراچی میں پاکستان ہندو کانسل کے زیرے تمام ریلوے گراؤنڈ میں دیوالی کی تقریب ڈاکٹر رمیش کمار نے امر کا پیغام دیا کہا دیوالی تقریب مذہبی ہمہنگی کی جیتی جاکتی مثال ہے